جب بندہ نماز کے ارادے کے لیے اٹھتا ہے اور غضو کرنے کے لیے جب پانی کا پہلا خطرہ چلو پہ لیتا ہے جو ہی اس کے بدن سے غضو کا پانی چھوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جس نماز کے قسط کے لیے اٹھیں اور غضو کریں اور پانی چھوتے ہی گناہ معاف ہو جائیں اگر اس نماز کا عالی درجہ سجدہ کر لیا جائے تو پھر مالک کی کتنی رحمتیں ناظر ہوگی یہ کتنی بڑی دولت ہے یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے جس سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں آؤ اللہ کی رحمتیں سجدے میں ڈھونڈے سجدے میں پہشانی رکھ کے جب ہم اس کی رحمت کو مانگیں تو وہ مالک ہماری اوپر رحمتیں نازل کرے گا مالک کے حضور جب بندہ اجت سے سر جھکا دیتا ہے اللہ کی رحمتیں بندے پہ نازل ہوتی ہے ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے ابھی اس میں سجدے میں جانا ہوتا ہے ابھی وہ قیام ہی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے گناہ میرے بندے کے گناہ جو ہیں اس کے بدن سے نکال کے ایک سمت کر دو تاکہ میرا بندہ اس حالت کے اندر میرے حضور حاضر ہو کے وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے سارے گناہ اس کے بدن سے اتار کے ایک سمت کر دیتا ہے اور بندہ مسلے پہ سبحان ربی العالی کہ نغمِ علابتا ہے رکوع کرتا ہے سجدے کرتا ہے جب سلام پھیر کے نماز قتم کر کے دعا کر کے جانے لگتا ہے تو فرشتی ارز کرتے ہیں مالک یہ جو گناہ اتار کے ایک سائیڈ کے رکھے دے یہ دوبارہ اس کو دے دیں اللہ فرماتا ہے جس کی جھولی سے گناہ نکال لیے تو دوبارہ اس کی جھولی میں نہیں ڈالیں اللہ اکبر اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے قندوں کے اوپر سارے گناہ آ جاتے ہیں اور اس کے سر پر اوپر گناہ آ جاتے ہیں جب رگو میں جاتا ہے تو قندوں والے گناہ گر جاتے ہیں اور جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے حضرت سلیمان فارسی ایک دن ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے آپ نے درخت کی شاک کو پکڑ کے جنبچ دی حرکت دی وہ اس میں خزا تھا درخت کی شاک کے سارے ضرب پتے گر گئے ایک صحابی پاس کرے تھے انہیں پوچھنے لگے عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے درخت کی شاک کو یوں ہلایا کیوں ہے انہوں نے کہا اچھا پھر آپ بتا دیں کہ آپ نے درخت کی شاک کو یوں کیوں ہلایا ہے کہا سنو پھر ایک دن میں اور چند صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے حضور نے اس طرح درخت کی شاک کو پکڑ کے ہلایا یوں پتے جھڑ گئے ہم اس منظر کو دیکھتے رہے حضور علیہ السلام نے فرمایا سلمان فارسی تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے اس درخت کی شاک کو یوں کیوں ہلایا ہے تو میں نے عرض کی حضور آپ بتا دیں کہ آپ نے کیوں ہلایا ہے فرمایا سلمان جس طرح اس درخت کی شاک کو ہلایا گیا اور سارے پتے جھڑ گئے جب کوئی بندہ سجدے میں سر ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ دھل جاتی ہیں اور وہ پاک پر صاف ہو جائے گا ایک دن فرمایا صحابہ اگر کوئی بندہ اس کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی اور وہ دن میں پانچ ملتبہ اس نہر کے اندر گسل کرے تو بتاؤ اس کے بدن کے اوپر کوئی میل کچھ اہل رہ جائے گا عرض کی نہیں فرمایا اس طرح جو پانچ نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن کے اوپر گناہوں کا میل نہیں رہتا اچھی بات دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے